بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمو کر لیتا ہے بعد میں سمجھ میں نہیں ہے تاکہ اس کو کن سے ویر کے ساتھ کنک کر لے اور صحیح طریقہ کونسا ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کو صحیح طریقہ کے ساتھ کنک ہو جائے کیونکہ پین کے آپ نے دیکھا ہوگا تین ویر بار کے آ چکا ہوتا ہے اور جب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کہ ہم نے اسی ٹیم دماغ میں نہیں ہوتا ہم کپسٹر کو نکال لیتا ہے لیکن جب بعد میں ہم اس کو پیٹ کر دے تو پھر ہمارے ذہن میں بات آج ہے دیکھو اس میں تو تین ویر ہے اور کپس طریقے سے کنک کریں گے جو صحیح طریقہ ہو جیسا کہ آپ نے الٹا کنک کر لیا تو ایک کو پین تو چلے گا نہیں اگر چلے گا تو اس میں بہت گرم ہوگا جل سکے گا اور تیسرا جو ہے اس کا سپیڈ بھی صحیح ہی نیو ہوگا تو اپنے صحیح ویر کے تین ویر کے ساتھ کنک کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ کیسے معلوم ہوگا اور آپ کو کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ ہم کو یہ تین ویروں میں کون کے ساتھ کون سی کلر یا کون سی ویر کے ساتھ کا پسٹر لگانا ہے اور ک اس ویڈیو کے ساتھ تو کم کرنٹ دینا ہے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو میں کمپلیٹ بتاؤں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے آپ لوگ کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ اپنے پین کا کپیسٹر کتنا بار بھی نکالو آپ کی ٹینشن نہیں ہوگا کوئی ڈرنے کے بعد نہیں ہوگی آپ خود اس کو کپیسٹر لگا سکو گے اور بہت ایزی طریقہ ہے بس تھوڑا سا ٹیکنک ہونا چاہیے جیسے کہ میں آپ لوگ کو دو طریقے بتاؤں گا ایک میٹر کے عساب سے ٹریس کرنا پڑے گا اندر وینڈنگ کے جو ویل ہے سٹارٹنگ کونسا ہے رننگ کونسا ہے مین اور کپیسٹر کونسا کونسا ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا میٹر کے عساب سے میٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمیں سیریز سے بھی اس کو معلوم کر سکتے اگر آپ کو سیریز کا بارے میں نہیں جانتے تو میٹر واپس ممکن نہیں ہو گا اگر آپ مکینک ہو تو آپ کے پاس میٹر تو فائم نہیں ہوگا اور نہ ہی کرچھٹ وہ میٹر کے لیے تو آپ کو میٹر خریشنے تو بہت مطلب مہنگا پڑے گا تو آپ لوگوں نے سیریز سے اس کا ٹریسٹ کرنا پڑے گا کیونسا سٹارٹنگ کا ہے کونسا رننگ کا ہے کونسا کپیسٹر کا ہے اور کونسا مجھلی کا ہے تو آپ نے سیریز سے جب áp بجلی کا ہے تو لیکن میں سیریز کا ایک ویڈیو میں نے بنائے ہیں کہ سیریز کا بورڈ کس طریقے سے بنائے جا سکتا ہے بہت ایزی طریقہ ہے ایک لائٹ اور ایک پی میل ساکٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کا سیریز بورڈ بن جاتی ہے اس سے آپ لوگ پھر چھک کر سکتے ہو رس کر سکتے ہو اور اس سے آپ اور بھی بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو تو چلے آج کا ویڈیو جو شروع کرتے ہیں کہ پین کا کپیسٹر ہو کون سے ویر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اور کس طریقے سے معلوم ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو میٹر کی صاحب سے دکھا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں جس سے کہ انزامپل آپ لوگ کے سامنے میٹر ہے اور یہ پین ہے پین کا تین ویر جو ہے اس میں آپ نے میٹر کو ہومز پہ لگانا سٹ کر لیا ہومز پہ سٹ ہو چکا ہے تو آپ نے تین ویروں کو ٹھرش کرنا ہے کہ کل سے ویر کا ہومز کتنا آ رہا ہے جس سے کہ یہ کا ابھی ایک بلو ہے دو ریٹ جیسا کلر کا ہے اپنے اس میں کلر جیسا بھی ہو آپ نے کلر کو نہیں دیکھنا یہ اوریجنل طریقہ ہے سب وینڈنگ کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے آپ نے ایک ویر کو پکڑ لینا ہے اس کا میٹر کے ساتھ ٹچ کر لینا ہے اور دوسرا جو بھی ویر ہو اس کو ٹچ کر لینا جیسے کہ میں اس کے ساتھ ٹچ کیا ابھی ہومز دیکھا رہا ہے آٹھ سو اکسسی آٹھ سو اکسسی ہو گیا ابھی میں نے اس ویر کو چھوڑ دیا میں نے ابھی اس کو ساتھ پکڑ لیا ابھی اس کو پکڑ لیا ایک سو ساڑ دیکھا رہا ہے ابھی ایک سو ساڑ دیکھا رہا ہے تو یہ دونوں جو تھا ایک سو یہ تھا تین سو اسی یہ ہے ایک سو ساڑ تو ابھی ابھی اس کو چھوڑ دینا ہے یہ دونوں تو ہو گئے ابھی اس کو دیکھنا ہے ابھی اس کو چھوڑ پکڑنا ہے تو ابھی یہ دو سو باویس دیکھا رہا ہے تو ابھی یہ دونوں بیچ میں ہم دکھ رہیں گے تو اس کا سب سے زیادہ ہومز دکھا رہا ہے یہ دونوں جو سب سے زیادہ ہومز دکھا رہے ہیں تو یہ دونوں جو ہو گیا ایک سٹارٹنگ ہو گیا ایک رننگ ہو گیا لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں سٹارٹنگ کون سا ہے رننگ کون سا ہے تو ابھی اس کو بھی ٹریس کریں گے لیکن آپ نے سب سے پہلے اس کو زیادہ ہومز والا کو پکڑنا ہے کہ زیادہ ہومز کون سے ویئر کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ ابھی یہ دونوں کے ساتھ تین سو اسی تک ہومز آتا ہے ابھی ہم اس کے ساتھ ٹچ کریں گے تو تین سو اسی نہیں آتا ابھی اس کو ٹچ کریں گے تو یہ بھی تین سو اسی نہیں دکھا رہا تو ابھی جس صرف یہ دو ویئر جو ہے یہ تین سو اسی تک ہومز دکھا رہا ہے تو یہ دونوں سٹارٹنگ اور رننگ ہو گیا ویئر یہ بات ہو گئی کہ لئے ابھی یہ جو ہے نا یہ مین تار ہو گیا مین ویر جو ہے نا اس کا جو اس کے ساتھ ٹچ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں گے جس میں ہومز کی زیادہ ہومز ہوگا تو وہ ہی ہوگا سٹارٹنگ اور جو کم دکھائے گا تو وہ ہوگا رننگ تو یہ دونوں آپ کا پکا جو ہے نا یہ کپسٹر ہو گیا آپ نے ان دونوں کو کپسٹر لگانا ہے ان دونوں کو کپسٹر لگا لیا اب ہم ہی یہ تمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی اس کے جو یہ ہو گیا کپسٹر کنیکٹر ہو یہ ایک سیڈ سے کنیکٹر ہو جو زیادہ ہومز دکھائے گا وہ دونوں کے ساتھ آپ نے کپسٹر لگانا ہے ایک جو بچا یہ آپ کا مین ویر ہے تو آپ نے بیجلی کا ویر اس کو دینا ہے لیکن دوسرا کون سے کے ساتھ دینا ہے اس کے دات یا اس کے ساتھ تو ابھی ابھی اب کہتا پاتا چلے گا میٹر کی ساتھ ایک اس کو پکڑنا ہے جو کم ہومز دکھائے گا ان دونوں کو جو بھی کم ہے تو وہ ہوئے رننگ تو اس کے ساتھ کرن دینا ہے جیسے کہ میں اس کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوں دو سو بہویس اگر اس کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوں تو ایک سو ساٹھ تو یہ ہو گیا اس کا رننگ ویر تو آپ نے بیجلی کا تار ایک اس کو دینا ہے اور اس کو دینا ہے یہ ترپ ہو گیا کپسٹر جیسے کہ یہ مین یہ کون یہ کپسٹر تو آپ اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہو بہت ایزی طریقہ ہے بہت آزان طریقہ ہے میٹر کی ساتھ سے آپ ٹریس کر سکتے ہو اندر وینڈنگ کے جو سٹارٹنگ اور رننگ کو یہ تو ہو گیا میٹر کی ساتھ سے ابھی آپ کے پاس میٹر موجود نہیں ہے آپ کس طریقے سے چک کر سکتے ہو گے کہ میرا پاس اس کو کپسٹر کس طریقے سے لگائیں گے تو آپ کو میں بتایا تھا سیریز کنیکشن تو سیریز کنیکشن تو آپ لوگوں نے بورٹ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس ویڈیو دیکھ لو تو آپ سیریز طریقہ سمجھ جاؤ گے تو یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ بھی وہی طریقہ ہے آپ کو سیریز کا بورٹ کو جتے یہ لیٹ ہے تو کتنا ڈیم دکھا رہا ہے تو اتنا اس کا ہومز سے زیادہ ہے جو اتنا لیٹ فل آتا ہے تو اتنا مطلب یہ ہے کہ ہومز کم ہے تو آج ہی ابھی ہم دیکھ رہیں گے تو یہ بلو ویر کا ساتھ جو ہے نا ہم نے مین بتایا تھا تو یہ دیکھ لو یہ بلو کی ساتھ ایک ویر ٹچ کیا اور ایک اس کے ساتھ ٹچ کیا لیٹ کو آپ موکم بیل کیسے کرو یہ اوپر جو دو سو ویڈ کا لیٹ ہیں یہ اس کو غور سے دیکھئے ہم ویر کو ٹچ کریں گے ایک اس کے ساتھ ٹچ کیا اور ایک اس کے ساتھ ٹی اچ کیا اور دیکھو یہ سپارکنگ تو کر رہا ہے لیکن لیٹ آن نہیں ہو رہا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سٹارٹنگ یہ سا ہے یہ لیٹ آن ہو گیا آپ لوگ کو نظر میں آیا ہوگا لیکن بہت ڈیم ہے پل نہیں آ رہا ابھی ہمیں دیکھنا ہے یہ بلو کے ساتھ یہ دوسرا بلو ہے اس کے ساتھ دیکھیں گے یہ توڑا اس سے زیادہ دکھا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ دونوں بیچ میں جو ہے سٹارٹنگ رننگ ہے اور یہ دیکھ لو یہ بیچ میں ہومز بہت زیادہ ہوگا دکھائی کی بھی نہیں لیٹ آن نہیں ہوگا لیکن سپارکنگ کر رہے ہیں کیمرے میں میں خوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے سب دکھا رہا ہوں آپ لوگ کے صحیح طریقے سے سمجھ میں رہے ہیں یہ لیٹ کو آن نہیں کر رہا لیکن اس طرح ہومز زیادہ ہو گیا جیسے کی میٹر میں ہم چیک کر رہے تھے تو تین سو اسی تک ہومز دکھا رہا تھا تو جیسے کہ پین کا جو کوئل ہوتا ہے تو اس میں جو ٹران ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بارہ کوئل کا سٹ ہوتا ہے تو سٹیٹر میں جو ہے نا اس کا ہومز زیادہ ہو جاتا ہے اب یہ دکھا نہیں رہا یہ دونوں نہیں دکھا رہا مطلب سپارکنگ کر رہا ہے تو اس کا ہومز زیادہ ہے تو ایک سٹارٹنگ ہے ایک رننگ ہے یہ مین ہے اب یہ دونوں میں کون سے کے ساتھ بجلی دینا ہے ان دونوں کو تو کپسٹر لگانا ہی لگانا ہے ایک سزت لگا لیا دوسرے کے ساتھ لگا لیا ابھی بجلی اس کو دینا ہے لیکن پھر اس کو میں کنس کو دینا ہے جس میں لیٹ زیادہ آجاتا ہے تو اس کے ساتھ دینا ہے ابھی اس کو دیکھ لیں یہ بہت کم دکھا رہا ہے لیڈ کو اور یہ تھوڑا زیادہ دکھائے گا اب یہ کپسٹر لگانا ہے تو اس کے ساتھ لگانا ہے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا جو یہ والا اور یہ والا یہ بجلی ہے اتنے ساتھ میں بجلی دینا ہے اور یہ دونوں کو کپسٹر دینا ہے آپ اسی طریقے سے چک کر سکتے ہو اور اسی طریقے سے کپسٹر لگا سکتے ہو بہت ایزی طریقہ ہے آسان طریقہ ہے آپ گھر میں بھی اس کو ٹریس کر سکتے ہو تو زیادہ تر یہ ہی آجاتا تھا ورکشاپ میں یہ مسئلہ آجاتا تھا اس کو مطلب گھر میں پین جتا کچھرا پڑا ہے اسا گندہ ہو جاتا ہے تو نیچے نکالنے کے واش کرنے کے بعد اس کا کپسٹر ریمو ہو جاتا ہے پھر میں سمجھ میں نہیں آتا وہ ہمارے پاس لکھا جاتا ہے کہ اس کو کپسٹر کون سے ویر کے ساتھ کنیک کروں تو یہی طریقہ کار ہے بہت ایزی ہے آپ لوگ کو کوئی سوال ہو تو پلیز کمیڈ میں بتائیے ہم اس پہ بھی ویڈیو بنا لیں گے آج کے ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لے گی مجھے امید ہے آپ لوگ کو بہت مزا آیا ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا کہ کپسٹر کس طریقے سے وینڈنگ کو ٹریس کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں تو آپ کو یہی تو اب آج جو اس میں بلو کلر کا ویر تھا تو اس لئے آپ لوگو ایسا مجھ رہو گے کہ یہ اس سے پہلے کہ پتا تھا اگر یہ تینوں سیم کلر کا بھی ہوگا تو آپ لوگو کا جو ہے نا یہ والا جو ہے نا یہ بلو کلر والا تو وہی ہومز دکھائے گا یہ کلر کی حساب سے نہیں یہ اندر کا وینڈنگ کی حساب سے ہومز دکھائے گا جیسے کہ آپ لوگو کو میں دکھایا لیکن اس وجہ سے ایک بلو ویر جیسے کہ میں ادھر سے کٹ کر کے ادھر سے ریٹ کلر لگاتے تھے تو پھر آپ لوگو کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا اس لئے وجہ سے میں نے اس کو ایسا ہی چھوڑ دی کہ آپ لوگو کو صرف اندازہ لگ جائے کہ اس کام کا کیا طریقہ ہوتا ہے کس طریقے سے ٹرائس کر سکتا ہے تو امید ہے آپ لوگو نے سیکھا ہوگا آپ لوگ کے ٹکنک میں آیا ہوگا کہ اس کو کپسٹر کس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے سیکھا ہوگا تو آپ لوگو کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور چینل پہ نئے ہو تو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سسکرائب کر لینا کیونکہ میں روز اسی اور ٹکنک کے حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگو کے لئے بل آئیکن کو بھی فریش کرنا مطبول ہے جیسے کہ نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو کنجیسی نہیں کرنا ویڈیو کو لائک کرنا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ